اور مربیڑ دیش کے دشمنوں کے ساتھ آتنکوادیوں کے ساتھ آتنکوادیوں کے ساتھ سرکچابلوں کی مربیڑ ہے جنگل میں دو سے تین آتنکیوں کے گھیر لیے جانے کی خبر سامنے آ رہی ہے بڑے فیمانے پر تلاشی ابھیان بھی جاری ہے اور کوشش کی جاری ہے کہ اس علاقے کو دھیرے دھیرے کستے کستے ان آتنکوادیوں کو ایسی جگہ پر فسایا جائے جہاں پر یہ آتنکوادی آسانی سے گھیر کیے جا سکیں کیونکہ ان کا ایک ہی علاج ہے ان کو ختم کرنا اور سرکشابل اسی پر کام کر رہے ہیں آتنکوادیوں کو گھیرہ جا چکا ہے کشتوار میں اور بہت جلد ایک خبر سامنے آئے گی کہ ان آتنکوادیوں کو دھیر کر دیا گیا ہے جب مکشمین میں کیونکہ دوسرے چرنک کا چناو ہونے والا ہے آج شام کو دوسرے چرنک کے چناو کا پرچار ختم ہو جائے گا اس بیچ پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہ ان چناو میں کچھ ایسا کر سکے جس سے لوگوں میں دہشت پھیلیں لوگ اس چناوی پرکریا سے دور ہو جائیں اور ڈر جائیں لیکن اب تک سرکشابلوں اور سینہ نے ان آتنکوادیوں کے منصوبوں اور لگام لگا رکھی ہے اور جیسے جیسے ان کے بارے میں پتا چل رہا ہے ان کو انہی کی ماند میں انہی کے دڑبوں میں گھیر کر ختم کیا جا رہا ہے آجے جانڈیال میرے سیوگی لائیو میرے ساتھ زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑ گئے ہیں آجے ہم سب ہی جانتے ہیں کہ دوسرے چرنک کا چناو پرچار آج شام کو ختم ہو جائے گا یعنی اب دوسرے چرنک کے ووٹنگ کے لیے جنتا اپنا من بنانا شروع کرے گی پہلے چرن میں جس طریقے سے بمپر ووٹنگ سامنے آئی ہے ساٹھ پرسنٹ سے زیادہ لوگ نکل کر ووٹ ڈالنے کے لیے پہنچے ہیں اس سے ہتو ساہیت ہو کر آتنکوادی اب کسی بھی قیمت پر کچھ نہ کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں جس سے دہشت پہلے کشتوال کا یہ انکاؤنٹر یہ کارڈن آف یہ گھیرہ بندی کیا اسی کا نتیجہ ہے دیکھئے راجیب میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے چرن کے چناو سے ٹھیک پہلے وہاں سے نکل کر کہی ریایشی علاقے میں پہنچنے کی مگر سامنے رہتے سرسکبلوں نے کاروائی کی اور اسی کا نتیجہ ہوا کہ اس کوشش کو ناکام کیا گیا بے شک بھارتی سینہ کے دو ویر جوانوں کو اپنی شہادت دینی پڑی مگر انہوں نے اسیس کو سنیسٹ کیا کہ یہ آتنک کی جنگلوں سے نکل کر کہی ریایشی علاقوں میں نہ پہنچے اور وہاں جا کر کسی حملے کو انجام نہ دے پائیں وہیں دوسری طرف آگر آپ دیکھیں تو پہلے چرن کے چناو شانتیپوروں طریقے سے ہوئے اب دوسرے چرن کے چناو ہونے والے ہیں ایسے میں کہیں نہ کہیں کہ سوار ہو کٹھوا ہو یا پھر ڈوڑا عدنپور کا علاقہ یہاں پر جنگلوں میں آتنکوں کی موجود کی خبر پہلے سے ہے مگر سرسکبلوں نے اس طریقے کی پلاننگ کر کے رکھی ہے تاکہ یہ جو آتنکی ہیں یہ اس علاقے سے باہر نہ نکل پائیں اور کل جب آپ کو بتاؤں کہ آتنکی جب اس علاقے میں دیکھے گئے ترنک کاروائی کی گئی اور اس کے بعد انکانٹشن ہوا ابھی بھی پورے علاقے میں گھیرہ بندی ہے آتنکی بکھلات میں کہیں نہ کہیں پریاس کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے وہاں سے نکلے اور خاص طور پر اگر آپ دیکھیں تو جو انپوٹ تھا کسی طرح سے جن سباؤں کو نشانہ بنانے کا یہ آتنکی پریاس کر سکتے تھے یا پھر کہیں پبلک میٹنگز ہوتی ہیں وہاں پر کوئی نشانہ بنا سکتے تھے پولنگ بوٹ ہے باقی چیزوں تک پہنچنا بہت مسکل ہے کیونکہ وہاں پر پرکشابلوں کی تناتی بہت زبدت طریقے سے کی گئی ہے تو بخلاہت ضرور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان آتنکیوں میں ہے پاکستان میں ہے کیونکہ ایک طرف پاکستان کے وہ علاقے چاہے وہ فائبر پسنبا کا علاقہ ہو چاہے وہ گلگت پالتستان کا علاقہ ہو وہاں پر حالات پاکستان میں کیا ہیں سب جانتے ہیں کیسے پاکستانی سینہ کو آج جو آتنکیوں کے حملوں کا شکار ہونا پڑ رہا ہے وہ وجہ ہے کہ پاکستان دراصل اپنی حالات جو ہیں وہ دنیا کو نہیں دکھانا چاہتا ہے پاکستان چاہتا ہے کہ وہاں کے بجائے جہاں مکشمیر میں کوئی آتنکی حملہ ہو جس کی جو جس پر لے کر دنیا میں چرچہ ہو نہ کی وہاں پر اب اس وقت دنیا میں جو چرچہ ہے وہ جو مکشمیر میں چانتی پورک طریقے سے ہو رہے چنابوں کی ہے اور وہ پاکستان نہیں چاہتا ہے واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ پاکستانی آرمی اس وقت بی ایل اے ٹی ٹی پی